سانحہ موٹروے کے مرکزی ملزم کی گرفتاری پولیس کے لیے درد سر مرکزی ملزم عابد تحال گرفت سے واہر مرکزی ملزم عابد کا شریک جم اقبال ارتبالا مستری چیچا وطنی سے گرفتار لاہور منتقل کر دیا گیا ملزم شفقت پہلے ہی گرفتار ہو چکا شفقت کی نشاندہی پر ہی اقبال ارتبالا مستری کی گرفتاری عمل میں آئی اقبال دس مختلف موبائل سمو کا استعمال کر رہا تھا پولیس کے مطابق گرفتار ملزم شفقت نے بتایا کہ واقعے کے روز اقبال اور عابد بھی اس کے ساتھ تھے لیکن وقوا سے کچھ دیر پہلے ہی اقبال وہاں سے چلا گیا اقبال کی مدد سے عابد کی گرفتاری کے لیے پولیس پر امید دوسر جانب متاثرہ خاتون کا پولیس تحال بیان ریکارڈ نہ کر سکی جس سے کیس میں قانونی پیچیدگیاں پیدا ہونے لگی خاتون سے زیادتی مقدمے میں دشتگردی کی دفعات شامل سالحہ موٹر وے کا ملزم شفقت سخت سیکیورٹی میں استداد دشتگردی کورٹ پیش ملزم شناخت پریٹ کے لیے چودہ روزہ جنیشل ریمانٹ پر جیل بھیجنے کا حکم عدالت کا شناخت پریٹ کے لیے خصوصی انتظامات کا بھی حکم سمات کے دورہ جج کے استفسار پر ملزم موفی کے لیے گرگڑانے لگا جج ارشد حسین بھٹا نے کہا تمہارا ڈی این اے ٹیس تو مزبت آ چکا ہے بے قصور ہوئے تو رہا کر دیں گے امت کی طرف سے یہ جو ایک نیا چیز اٹھائی جا رہی ہے میں اس انتہ ہوں کہ یہ ایک دین سے اسلام سے دوری ہے انہیں چاہیے جو قرآن پاک کے اندر اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سائیں مقرد کی گئی ہیں اسی کو ہی عملی طور پر سامنے رکھنا چاہیے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جناب اس کو نامرد کر دیا جائے یہ کر دیا جائے یہ کوئی سزار نہیں ہے ایک کو قتل کرنے کے مقابلے میں یہ کیا ہے اب اسی جرم کے لیے ہم کسی بھی قسم کی نئی سزا کا تائین نہیں کر سکتے ہیں اسلامی جو سزائیں ہیں جو کہ اسلام نے ہمیں بتائی ہیں اگر وہی اور انہی کے نفاظ کو کر لیا جائے اور انہی کو لے کر آگے بڑھا جائے تو انشاءاللہ العزیز میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص بھی ایسی چرحسار نہیں کرے گا کوئی شخص بھی ایسا کام نہیں کرے گا جنسی درندگی میں ملوث ملزمان کو نامرد کرنے کا وزیر آزم کا بیان مزفرد کر دیا گیا علماء کرام کا شرعی قوانین کی موجودگی میں کسی دوسرے قانون کی گنجائش سے انکار مولانا عبدالخبیر آزاد اور مولانا انتخاب نوری نے واضح اعلان کر دیا جبکہ جمعیت علماء اسلام سمی الحق گروپ کے سربراہ مولانا حامد الحق حقانی کا وزیر آزم کے بیان پر ردعمل کہا زیادتی میں ملوث ملزمان کو سرعان بیچوک پر لٹکایا جائے شرعی قوانین کی موجودگی میں نامرد کرنے والی بات قطعی منظور نہیں ادھر مطمئے میں عالی جمعیت النائمیہ ڈاکٹر راگب حسین نائمی نے بھی وزیر آزم کے بیان کو مسترد کر دیا سابق وزیر آزم نواز شریف ہائی رسک مریض جیل میں تنہا رہنے سے طبیعت زیادہ خراب ہوئی مکمل علاج کرانا ہے تو لندن میں مزید رکنا پڑے گا سابق وزیر آزم نواز شریف کی چار صفات پر مشتمل میڈیکل ریپورٹ میں ڈاکٹرز کا مجفرہ ریپورٹ میں سابق وزیر آزم کو معمول کی چہل قدمی اور میڈیکل تھرپی جاری رکھنے کی بھی تلقین دل کی شریحانے کھولنے سے مطالق جل تاریخ مقرر کرنے کا اندیا ریپورٹ ہائی پورٹ میں جمع کروا دی گئی انستداد دشتگردی عدالتوں کے ججز کی کارکردگی کا جائزہ جلاس سینئر ترین جج ہائی پورٹ جسٹس محمد امیر بھٹی کی زیر صدادت جلاس میں صوبے بھر سے ایٹی سی ججز چیف سیکیٹری ایڈیشنل آئی جی جیل خاناجات سیکیٹری خزانہ عبداللہ سنبل اور دیگر شریک ہوئے اجلاس میں نمتائے دے مقدمات کی اور زیرے التوا کیسز کی ریپورٹ پیش شادی ہالز اور مارکیز کھل گئیں پنجاب حکومت نے چھ ماہ بعد شادی ہالز مالکان کو کاروبار کی اجازت دے دی تقریبات کا انکاہ تیسو پیس پر سختی سے عمل درامت سے مشروط ہیل تفسران اور ظلعی انتظامیہ کے حکام احتیاطی تدابیر پر عمل درامت کی نگران ہی کریں گے شادی ہالز کھولنے سے متعلق نوٹفیکشن جاری کر دیا گیا جبکہ شادی ہالز کھولنے سے کیٹرنگ پولٹری سیکٹر پکوان سینٹر سمیت درجنوں شعبوں کا روزگار محال ہو جائے گا چیئرمن پی انڈی وورڈ کی زیر صداد صوبائی ورکنگ پارٹی کا جلاس گنگارہ مسپطال میں زچہ و بچہ بلوک کی تعمیر کے لیے چار ارب تین کروڑ روپے کے فنڈز منظور افسران نے ترکیاتیس کی وہ بارے بریفنگ دی چیئرمن پی انڈی وورڈ نے کہا عوامی فلاحی منصوبے پنجاب حکومت کی اولین ترجیح ہیں لیڈی ولنگٹن اسپطال میں گائنی آپریشنز کے بعد مریضوں میں رییکشن کا انکشاف انتظامیہ نے بے ہوشی کی دوا کا استعمال روک دیا دوا کے نمونے لیبارٹری تجزیہ کے لیے بھیجوا دیے گئے ایمجنسی ٹھیٹر کو آرزی طور پر بند کر کے تحقیقات شروع کر دی گئے بریٹش شیئر ویس نے لاہور سے براہ راس فلائٹ آپریشن شروع کرنے کا اعلان کر دیا بردانوی ائر لائن چودہ اکتوبر سے ہفتہ وار چار پروازے آپریٹ کرے گی لندن سے لاہور کے لیے بوئنگ سات آٹھ سات تیارہ استعمال ہوں گے ائر لائن انتظامیہ کی جانب سے ٹکٹوں کی سیل شروع کر دی گئی جبکہ بریٹش ائر کی سیکیورٹی ٹیم گرواما لاہور ائرپورٹ کی سیکیورٹی کا جائزہ کے لیے آئے گی جس کے بعد پہلی پرواز کا حتم اعلان کیا جائے گا ادھر پی آئی اے کا آر بین پر اراک کے لیے خصوصی پروازے چلانے کا اعلان کراچی اسلاحبات لاہور سے نجف بغداد کے لیے پروازے روانہ ہوں گی پروازے ستائیس سکٹیمبر سے پانچ اکتوبر تک چلائی جائیں گی ایف بی آر میں اسلاحاتی اکھار چھاڑ جاری ہے ٹیکس دفاتے کی فنکشنل ڈیویجن اور نام کی تبدیلی کے بعد بڑے پہمانے پر تکروں تبادے چیف کمیشنر کارپوریٹ ٹیکس آفیس آمنہ حسن نے مہسٹھ افسران کی تکروں تبادے کے اقامات جاری کر دیئے ڈیپٹی کمیشنر ہائیدہ سجاد کو چیف کمیشنر آفیس میں ڈیپٹی کمیشنر اکبر علی میو کو چیف کمیشنر کا سٹاف آفیسر ون آئی آر او تاریخ سعید رومن کو سٹاف آفیسر فور تائنات کر دیا گیا ڈیپٹی کمیشنر آنم تاہیر اسیسن کمیشنر نائمہ شمائل محمد فاروق اسلم کو آڈٹ ون میں تائنات کیا گیا اور کراپ سرکاری افسران کے گیٹ نیپ کا قیرہ تنگ نیپ ٹیم نے پی ڈیو ڈی کے سابق انجیریاں محمد رمضان کو گرفتار کر دیا پچاس سے زائد غیر کاروری جائدادوں اور گاڑی کی ملکت کے الزام ملزم کرپشن کے مختلف الزامات کے تحت چھ بار موت تلوی ہو چکا ادھر کرپشن الزامات پر دو آل افسران کو سرنڈر کرنے کا فیصلہ گریٹ بیس کے عثمان انور نیپ کے ہاتھوں گرفتار ہونے اور محمد ارشد رانہ کے خلاف انٹی کرپشن میں مقدمہ درج ہونے پر واپس بھیجنے کا فیصلہ ہوا نوٹفیکشن وزیالہ پنجاب کی منظوری کے بعد تجاری کیا گیا